23 نومبر 2019 اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر آپ کو معلوم ہے پتیڑ کا موسم اب شروع ہو چکا ہے نومبر کا مہینہ ہے اور آگے دسمبر بھی آنے والا ہے جو کہ کافی زیادہ دارمنسی پیریڈ سمجھا جاتا ہے پودوں کے پتے یہاں تو جڑ جاتے ہیں یا پھر وہ ویسے ہی رہیں گے لیکن ان کی نئے گروتھ نہیں ہوگی تو ایسے میں ہم پانی کا شاور اکثر پودوں کے اوپر کرتے ہی رہتے ہیں گرمی کے دن ہوں یا سردی کے دن ہوں ہم سمجھتے ہیں پودوں کے پتوں کے اوپر پانی کا شاور کرنے سے پتے دھول جاتے ہیں فوٹو سنتیزز کا عامل زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے لیکن سردی کے دنوں میں یہ بالکل اُلٹ کام کرے گا اگر آپ سردی کے دنوں میں پودوں کے پتوں کو دھونے کے لیے مٹی کو اتارنے کے لیے پودوں کے پتوں کے اوپر پانی کا شاور کر کے پودوں کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ سٹریس میں جائیں گے سردی کے دنوں میں کیونکہ سردی کے دنوں میں راتیں ویسے ہی کافی تھنڈی ہوتی ہیں تو تھنڈک کی وجہ سے پودوں کی گروت ویسے ہی رکنے لگتی ہے اور جب ہم پودوں کے پتوں کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں پانی کا شاور کرتے ہیں تو پانی گرنے کی وجہ سے مزید کولنس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے اور بھی تھندک بڑھ جاتی ہے جو کہ پودوں کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے تو پودوں کے پتے اور بھی ڈل دکھنے لگتے ہیں ہاں میں جیسے ان کے پتوں کے اندر شائن ہی نہ ہو اگر ہم پتوں کے اوپر پانی کا شاور کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین دکھنے لگتے ہیں چمکدار بن جاتے ہیں جس طرح نئے پتے گروت میں آتے ہیں چمکدار پتے ہوتے ہیں اسی طرح پرانے پتے بھی چمک جاتے ہیں کچھ منٹس کے لیے لیکن جیسے ہی وہ پھشک ہوتے ہیں تو بہت بھرے دکھنے لگتے ہیں جس طرح یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے ان کے اوپر بھی پانی کا شاور ہو جاتا ہے پانی لگاتے لگاتے اکثر پانی گر بھی جاتا ہے پتوں کے اوپر لیکن سردی کے دنوں میں دورمنسی پیریڈ میں آپ نے کبھی بھی پودوں کے پتوں کے اوپر اور پھولوں کے اوپر پانی کا شاور یا پانی کا تھوہ نہیں کرنا تھوہ کرنے کی وجہ سے یا شاور کرنے کی وجہ سے وہ پانی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر کھڑا رہے گا اور کولنیس میں اضافہ کرتا رہے گا یہ ٹیکنیکز ہم مائے اور جون کے مہینے میں کرتے ہیں جبکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہوا میں ہیمیڈیٹی نمی نہ ہونے کے بارابر ہوتی ہے تو ہم پانی کا شاور کرتے ہیں پتوں کے اوپر تاکہ تھوڑی سی کولنیس بھی بن جائے اور ساتھ میں وہ بھلا ایریا ہیمیڈ بھی ہو جائے لیکن سردی کے دنوں میں ایسا بلکل نہیں ہے سردی کے دنوں میں ویسے بھی کافی ہیمیڈیٹی پائی جاتی ہے رات کے ٹائم ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے اس لیے پتوں کے اوپر سردی کے دنوں میں نومبر، دسمبر، جنوری کے مہینے تک آپ کوئی بھی پانی کا سپریے نہ کریں پانی کا شاور نہ کریں پانی سے اپنے پودوں کے پتوں کو واش نہ کریں نہیں تو آپ کے پودے کی گروت مزید رک جائے گی اور پودہ سٹریس میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور یہ دیکھئے میرا پلکن کا پودہ جس کو ہم نے گرو بیک کے اندر لگایا نائنٹی فائی پرسڈس کی روٹس ہم نے کار دی تھی لیکن ابھی تک پودہ دیکھئے بلکل سٹیبل ہے ایک بھی پتہ ابھی تک سٹریس میں نہیں گیا نہ ہی پیلا ہوا ہے ہرا ورا پتہ ہے ابھی بھی اور بلکل اچھی گروت کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ابھی اس کی گروت رکی نہیں ہو سکتا ہے آنے والے ہفتوں میں آنے والے دنوں میں اس کی گروت رک جائے اور دوبارہ سے نئے سرے سے فروری کے مہینے میں شروع ہو تو بس پودوں کے پتوں کے اوپر شاور کرنا بند کر دیں تین مہینے کے لیے نہیں تو آپ کے پودوں کی گروت اور بھی بگڑ جائے گی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ